مالک ہے سب کا ایک اچھے نام ہے اس کے انیک سب اس کے حکم پر آ جاؤ اپنے زیون کو کامیاب بناو جی میرے سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ اس ونے کیوں یعنی اللہ اس ونے دنیا کیوں میں نہیں ہے اور اللہ کی طرف دیان لگا کر اللہ کی پیچان کیسے کریں آسان طریقے سے سمجھائیں یہ بھی بڑی سوال کیا ہے کہ جنت اور جہنم کو سورگ اور نرک کو موت کے بعد ہے اگر تو دنیا میں ثابت کر کے بتائیں تو دیکھئے ہم بات کو سمجھیں پہلے یہ کائنات کی رچنا اور انسان کے اندر ایسور کی رچنا یہ دونوں عصارہ کر رہی ہیں کہ موت کے بعد سورگ اور نرک ہے اس کائنات کی رچنا میں آپ گوھر کریں پھر ہم انسان کی رچنا میں گوھر کریں گے اور پھر ثابت کریں گے کہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں دو رچنا ہے اچھائی پہ چل یہ برائی پہ چل اللہ ایسور کا انکار کر بینہ مالک کی آجات سمجھ کے جیون جی اس سے دوستی نبھا یا پھر اس کو مالک مان کر کے اس سے دوستی نبھا اس کی محبت حاصل کر تو سب سے پہلے ہم گوھر کرتے ہیں اس بات پر کہ کچھ نہ تھا اللہ تھا کچھ نہ تھا کچھ کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے سوا اللہ تھا کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا اب اس جملے پر آپ گوھر کریں کہ یہ جمین آسمان کچھ بھی چیزیں ہیں سب اللہ نے پیدا کیے اللہ کے سوا جو جہاں پر بھی جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اب کوئی سوال کرنے لگے بھائی کہ جمین آسمان کے بیچ جو کھالی جگہ ہے یہ کھالی جگہ بھی نہیں تھی یا کچھ بھرا ہوا تھا اس میں سوال یہ ہے تو سن لیں اللہ تھا کچھ نہ تھا نہ یہ کھالی جگہ تھی نہ بھری جگہ تھی اللہ نے اس کو بنایا ہے حساب سے ہاں جگہ اللہ نے بنائی ہے ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے جمین آسمان کے بیچ یہ امتحان کا جہان بنایا ہے اور اس کو جو ہے انسانوں کے لیے آکسیجن کا جریہ بنایا ہے اور اس میں وقت کو چلا دیا ہے وقت تیئی سے دوڑ رہا ہے وقت کسی کی نہیں سنتا بھائی اس کو تو چلنا ہی چلنا ہے ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ہی وقت ان کی زندگی کا جریہ بنتا ہے پیدا ہونے کا اور پھر جیون کا اور پھر موت کا اب اللہ تعالیٰ نے چکے یہ دنیا امتحان کا جریہ بنایا ہے امتحان کے لیے بنائی ہے دنیا تو اس میں جو ہے اس نے دھرتی کا بچھونا بچھایا پہلے کہ میرے بندے چلیں گے فریں گے ان کے لیے پہلے چلنے فرنے کے لیے کوئی جگہ تو ہو تو دھرتی کا فرس بچھا دیا اچھا اب آسمان کو اوپر بچھا کر کے پیک کر دیا جمین و آسمان کی بیچ میں جو کھالی جگہ ہے یہ دنیا ہے اس کو دنیا کہتے ہیں اور یہ دنیا ہے امتحان لینے کی پریچھا لینے کا ہال اب اس میں جو ہے ہماری بناوٹ کے حساب سے آکسیجن ہوا کا سسٹم چلا ہے جس سے ہم سانس لے رہے ہیں ہاں آسمان سے باہر سسٹم نہیں ہے وہ آکسیجن کا جمین و آسمان کے بیچ ہی ہے اور وقت کو اس میں دوڑا دیا وقت کو اس میں چلا دیا تو اس دنیا میں پھر ہمارے لیے جندگی دیس نے جندگی کی جرورتیں ہمارے اندر لگائیں کھانے کی پینے کی ہر چیز جو ہے جو بھی ہم کھا رہے پی رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں یہ ساری جرورتیں لگا کر کے اسی جمین میں سے پھر جرورتیں پیدا کر دیں جمین میں سے جو ہے روجی پیدا کرتا ہے کھانے کی پینے کی اور ہر چیز آپ دیکھ لیں جمین سے پیدا ہے بھائی مکان بناتے ہیں ہم بڑیا کوٹی برلنگ بنگلا اچھے کھانے کا اندر لگا کرتے ہیں اچھے سونے کا اندر لگا کرتے ہیں اچھے گردے ہوں ہر چیز کو یہاں سے پیدا کر دیا اس نے تو اس دنیا میں جب ہم نے ماں کے پیٹ سے باہر آئے جب ہم نے اس دنیا میں سہور کی آنکھ کھولی تو ہم نے دھرتی کا بچھونا بچھا ہوا دیکھا دنیا دیکھی بہت بڑی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ ہم چل پھر رہے ہیں اللہ نے ہمیں دکھایا ہمارے لئے چلنے کا جریعہ بنایا تو ہم چل رہے ہیں اس پہ تو جب ہم دنیا میں آئے ہمیں جیون دیا تو ہم نے دھرتی کا بچھونا ہمیں بچھا ہوا ملا تب ہی اس پر ہم آ کر چل پھر رہے چلے پھرے ہم اور چل پھر رہے ہیں اور پھر جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو زمین میں سی روجی نکلتی ہوئی دیکھیں ہم نے گیاں پیدا ہو رہے ہیں ہے نا سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں مسالے پیدا ہو رہے ہیں ہری مرچ ہے دھنیاں ہیں کچھنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ہماری مقدر کی پیدا ہو رہی ہیں اب ہمیں کرم کروا کے کھلاتا ہے پرندوں کو جانوروں کو بینہ کرم کروائے کھلاتا ہے پرندوں کی جانوروں کی کون سے فیلٹری چل رہی ہیں کون سے بجنک چل رہے ہیں کون سے کار کھانے چل رہے ہیں تو ہم سے کرم کرواتا ہے کیوں کیونکہ ہمارا امتحان ہے رچنا رچ دیئے اس نے ہمارے اندر اچھائی سے اچھائی کے دورہ حلال روجی کما یا برائی کے دورہ حرام روجی کما جیون کا سمجھ دے دیا ہے تو جب ہم نے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی تو دھرتی کا بچھونا بچھا ہوا دیکھا جمین میں سے روجی نکلتی ہوئی دیکھی آسمان کو اوپر چھت دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا دل نکلتے ہوئے دیکھا ہاں رات ہوتے ہوئے دیکھا رات میں ہم سوتے ہیں اب یہ دھرتی بنائی ہے اللہ نے مٹی سے مٹی کے دھرتی ہے مٹی کا پہلے نام نسان میں نہیں تھا اللہ نے بغیر مٹی کے اتنی بڑی جمین کو بنا دیا دھرتی کو بنا دیا اللہ وہی تو ہے کہ کچھ نہ ہو اور سب کچھ پیدا کر دے مجھے اگر کوئی کرسی بنانی ہے لکڑی کی تو مجھے لکڑی چاہیے پہلے جب کرسی بنا پاؤں گا میں لکڑی کا ایک جرہ نہ ہو اللہ لکڑی پیدا کر دے گا اللہ نے پیدا کری ہے جب ہی تو ہم جانتے ہیں لکڑی ایسی ہوتی ہے جمین ایسی ہوتی ہے نہ لکڑی تھی نہ پہلے زمین تھی کچھ نہیں تھا اللہ نے سب کھو پیدا کیا اب یہ دھرتی بنائی ہے مٹی سے اب یہی دنیا میں اس نے دکھایا ہے اس دنیا میں ہماری آنکھ کھولی ہیں یہ ایک دنیا ہے بھائی امتحان لینے کا جہان ٹھیک ہے اب اسی دنیا سے وہ اپنا اگزام پل دے رہا ہے کہ جیسے تم نے میں نے تمہاری آنکھ کھولی تمہارے زیون کی سروعات کرائی تو تم نے اپنے لئے دھرتی کا بچھونا پایا ہے نا اس پہ تم نے پھر چلے پھرے تم نے دیکھا دھرتی کا بچھونا بچھا ہوا جنت میں میں نے جمین بنائی ہے سونے اور چاندی کی یہ جمین بنائی ہے میں نے مٹی سے ہاں جنت میں جمین بنائی ہے سونے اور چاندی کی کس کے لئے جو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچ کے راستے پر چلتا ہوا مجھے پالے اور مجھے راجی کر کے آئے جس نے یہ دنیا کی رچنا بنائی ہے دنیا بنائی ہے وہی اس رچنا کے دورہ بتا رہا ہے پھر آگے کیا انجام ہیں جنت کی دنیا بھی اس نے بنائی ہے جب اس نے تمہیں یہ دنیا جب تمہاری آنکھ کھلی تمہیں دنیا دکھائی اگر تم دنیا میں اسے راجی کر کے مروے مروے تو پھر جنت کی دنیا ہے جس کی جمین سونے اور چاندی کی ہے یہاں کی جمین یہ مٹی کی ہے ہماری روجی اس جمین میں سے پیدا کرتا ہے آسمان پہ سے حکوم آتا ہے اللہ کا اور جمین روجی پیدا کرتی ہے تو ہماری روجی جمین میں سے نکلتی ہے ہے کہ نہیں مگر جنت میں جو روجی ہوگی وہ جمین میں سے نہیں نکلے گی وہ آسمان پہ چھوٹ رہے گی اوپر سے آئے گی انسان اسے اوپر سے آتا وہ دیکھے گا یہاں تو پہلے گیاوں بو اور پھر اس کے بعد میں آٹا چکی پھر پسواؤ پھر آٹا گوندو پھر کتنی محنت کرنی پڑتی ہے بنانی پڑتی ہے نہیں وہاں پر محنت نہیں کرنی پڑے گی وہاں پر تو بنی بنائی ملے گی ہر چیز انسان کو بھوگ لگی اور بنی بنائی سبجی بنی بنائی جو بھی انسان کھائے گا وہ اس کے سامنے حاجر یہاں پر روجی دیتا ہے کرم کروا کے کرم کیوں کروائے تاکی امتحان لینے کیلئے اگر اس پرکشہ میں پاس ہو گیا تو جنت میں روجی پھر بنا کرم کروائے دے گا جب اس نے ہماری دنیا میں آنکھ کھلنے پر ہمیں یہ دنیا دکھائی اگر ہم نے اس کو راجی کر لیا تو پھر اسی دنیا کے جو دکھائی ہے اس کے بدلے میں جنت کی دنیا میں داخل کرے گا یہ اس کا انعام ہے اس کائنات کی رچنا یہ بتا رہی ہے ہمیں اچھا اگر تمہیں جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت ہے کے نہیں ہمیشہ جینے کی چاہت ہے انسان کے اندر جیون کی چاہت ہمیشہ کی ہے اور جندگی بہت چھوٹی سی ہے جینے کی چاہت ہمیشہ کی ہے لا محدود ہے جسی کوئی حد نہیں اور جندگی بڑی چھوٹی سی ہے اور کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے کیا تمہیں اس بات سے بھی اللہ کی قدرہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کائنات میں ایک جرہ بھی اس کے سوا کسی نے نہیں بنایا اور جو بھی بنایا ہے اس کا مقصد ہے تو ہمارے اندر جو ہمیشہ کی چاہتیں رکھی ہیں جینے کی پھر یہ کیوں رکھی ہیں بھائی اور جندگی اتنی بیکار کیوں دے دی کہ کبھی بھی ختم ہو جائے اور جان بھی اپنے قبضے میں رکھی کسی بھی انسان کو یہ پتا نہیں ہے میں دنیا میں کب تک ہوں ایسا چون کیا پھر اس نے تو جندگی اتنی بیکار اس لیے دی ہے تاکہ سچ پہ گوھر کرے اور جیون کا مقصد پہچانے ہاں موت کے بعد کی جندگی کی تیاری کرے بیکار جندگی اس لیے دی دی ہے اور موت کے بعد اصل جیون ہے جنت کا جیون ہے اس دنیا کے بدلے میں اس دنیا کو پہلے دکھایا ہے نا دیکھو نا دنیا کو دکھایا پھر اس کے بدلے میں جنت کے دنیا ہی دے گا جینے کی چاہت ہمیشہ کی کیوں بھری تاکہ انسان پہچانے کہ میرے اندر ہمیشہ جینے کی چاہتے ہیں اور یہاں یہ پوری ہوں گی نہیں یہ جندگی اتنی بیکار ہے تو لہٰذا کوئی اور دنیا بنائی ہے اللہ نے جس کی چاہت میرے اندر رکھیے اس پرکار سے رچنا پہ گوھر کر کے سچ کو پہچانے اپنی پہچان کے لیے اس نے کائنات بنائیے بھائی اب وہ دکھنی رہا ہے مگر اس کی رچنا سے پہچان کریں اس کی مرجی کو پہچانیں یہ ہمارا امتحان ہے اصل میں اور جتنی جلدی ہو سکے گوھر و فکر کریں جیون جا رہا ہے ہاتھ سے جیون کا سمیلے کے آئے ہیں ہم وہ پورا ہو رہا ہے کتنا اس پشت پرمان ہے جنت کا اب بے وقوب لوگ پھر بھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونتے رہیں کوئی اور آستہ بناتے رہیں کہ نہ جنت نہ ہے موت کے بعد جہنم نہ ہے موت کے بعد کچھ اور ہے اب تو بناتا رہے بھائی اپنے گرند خیالوں میں لگا رہے جھوٹے خیالوں میں تیرے جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا تھوڑی کوئی جو سچ ہے موت کے بعد وہ ہی سامنے آئے گا اور جھوٹے گمان تیرے سب ہوا ہو جانگے سب اڑ جانگے اگر ہمارے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت نہ ہوتی جیسی جندگی ہے ویسی بیکار چاہت ہوتی تو ہم مانتے کہ بھی واقعی میں موت کے بعد جندگی نہیں ہے پھر موت کے بعد سورگ نہیں ہے یہ جو ہمارے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت ہے میری بات کو پہچاننے ہو جہاں نہیں لگا وہ کیا سمجھے گا بات کو بھائی کہ ہمارے اندر جینے کی چاہت اتنی جبرجست ہے کہ ہم دوسرے کی موت کو دیکھ کر کے جینے کی چاہت میں اپنی موت کو بلائے پھرتے رہتے ہیں ساری جندگی سب کو پتا ہے کہ موت کبھی بھی اچانک آ سکتی ہے اچانک کبھی بھی آ سکتی ہے اور جب آ جائے گی تو ٹاری نہیں جائے گی جان ٹھیری جانے والی جائے گی آتما روح رگ رگ سے نکالی جائے گی موت آنے والی کس سے ٹالی جائے گی کوئی نہیں ٹال سکتا جب اللہ کا بلاب آئے گا کوئی بچا نہیں سکتا یہ جو ہمیشہ جینے کی چاہت بھری ہے یہی سارا ہے اس کی رچنا کا کہ جو چاہت یہ بھری ہے ہمیشہ جینے کی اس دنیا میں تو پوری ہو نہیں سکتی بھائی یہ دنیا تو موت کا گھر ہے ہم موت کو پشند کرتے نہیں یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے ہم دکھوں کو پسند کرتے نہیں ہماری یہاں پر دیکھیں اس کائنات میں جو جنت کی چاہتے رکھی ہیں جو سورک کی چاہتے رکھی ہیں اس کی انفٹ چیزیں ہیں دنیا میں جائے تر انفٹ چیزیں ہیں تو چاہتے کچھ اور اس دنیا کا سسٹم کچھ اور دنیا کا سسٹم کچھ اور کیوں انفٹ کیوں یہی سارا بتا رہا ہے کہ امتحان لے رہا ہے مالک وہ رچنا کو رج دیا ہے اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے اور ہمیشہ جینے کی چاہت کیوں یہ رچنا اسارا یہاں کر رہی ہے کہ جب چاہتے رکھی ہیں اس نے ہمیشہ جینے کی ہمیشہ سکھ بھوگنے کی ہمیشہ جوان رہنے کی تو اس کا مطلب پھر کوئی دنیا ایسی ہے جس کی چاہت ہمارے اندر رکھی ہیں اس کو قرآن کہتا ہے جنت کی دنیا جو ساتھ میں آسمان کے اوپر ہے اب چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے اکل مند کے لئے اسارا کافی ہے سیدھی راہ سے بات کو سمجھیں یہ کھیرات مسین پر جب نٹ بولٹ بناتے ہیں تو اس کا نٹ بھی بناتے ہیں ہے نہیں کھالی بولٹ نہیں بناتے اس کا نٹ بھی بناتے ہیں تو اسی پرکار سے جیسے مان لیا کوئی گھر میں جو ہے کوئی بولٹ مل جائے تو ہم کہیں گے بھائی نہیں بولٹ ہے تو پھر نٹ بھی ضرور ہوگا کیونکہ بولٹ بنایا تو نٹ بھی بنایا ہوگا ضرور ہے نا تو دھونڈا اسے مل جائے گا جب بولٹ ہے تو نٹ بھی ہوگا جب اس میں محنت کی جاتی ہے تو وہ پھر مل جاتا ہے تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ جب ہمارے اندر جنت کی چاہتے رکھی ہیں تو جنت بھی ہے یاد رکھیں اسے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا دنیا میں محنت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی اور پھر اس کی روشنی ہمیں سمجھنی پڑے گی پانی پڑے گی ایمان کا نور ملے گا تو ہمیں پھر وہ دل کی آنکھ سے جنت اور جہنم دکھائی دے گی دنیا کے اندر جب ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اللہ نے ہمیں یہ دنیا دکھائی اللہ کا یہ دنیا دکھانا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس نے جنت کی دنیا بھی بنائی ہے وہ انعام بھی جنت کا ایسی دنیا کا انعام دے گا جنت کا انعام مگر وہ دنیا الگ ہے یہ دنیا الگ ہے وہ دنیا موت سے پوطر ہے دکھوں سے پوطر ہے جو بھی ہمارے اندر چاہتے ہیں وہ ہر چانت وہاں پوری ہوگی وہ دنیا اس پر کر کیے اس دنیا کو اللہ نے ہمیں دکھا کر یہ ثبوت دیا ہے جب ہم نے ماں کے پیٹ سے بہاں نکلے اور ہم نے سہور کی آنکھ کھولی اس دنیا میں کھولی اس دنیا کو اس نے ہمیں دکھایا ہے کہ نہیں اس دنیا کو دکھانا یہ ثبوت ہے اگر تو اس دنیا میں میری مرجی پر چل کے آئے گا تو پھر جو تیرے اندر جنت کی ایک چھائیں میں نے رکھی ہیں وہ دنیا میں نے بنا کے رکھی ہے اس دنیا کے بدلے میں جنت ایسی دنیا جنت کا انام دوں گا پھر میں اب چونکہ یہ امتحان کا جہان ہے جنت کی ایک چھائیں بھر کے انسان کے اندر اور ان ایک چھاؤں کے خلاف چیزیں پیدا کر دی ہیں موت ہے دکھ ہے تکلیف ہے بیماری ہے جلم ہے جاستی ہے فساد ہے جو بیچین کرنے والی چیزیں ہیں وہ اللہ نے یہاں پید کر پیدا کر دی تاکہ دنیا میں انسان دل نہ لگائے اب اعلان کر دیا کہ جنت کی دنیا میری ایسی ہے اگر تُو نے میری مرجی کو یہاں پسند کیا ہاں میری مرجی کو تُو نے یہاں پسند کیا تو جو چیز تجھے یہاں نہ پسند ہے دنیا میں جنت میں وہ چیز ایک بھی نہ ہوگی پھر نہ دکھ ہوگا نہ تکلیف ہوگی نہ موت ہوگی نہ بڑھاپا ہوگا نہ کوئی جالم ہوگا تکلیف دینے کے لیے دکھ دینے کے لیے آج یہاں انسانی شکل میں جانور بھرے پڑے ہیں ایک دوسرے کو دکھ تکلیف دے رہے ہیں ان سارے جانوروں کو اکھٹا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ٹھوک دے گا جنت میں ایک بھی نہ ہوگا یہ تو انتحان کا جہان ہے تو جالم بھی رہ رہے ہیں اچھے بھی رہ رہے ہیں برے بھی رہ رہے ہیں ہاں مگر جنت میں کیا ہوگا اللہ فرما رہا ہے ہم چھانٹ دیں گے سچوں کو الگ جھوٹوں کو الگ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی اور جھوٹوں کے لیے ان کی برائی ان پر بوال بن جائے گی تو جھوٹ کیا ہے گندگی برائی کیا ہے گندگی سارے جتنے گندگی پر چلنے والے ہیں سیطانی راستے پر چلنے والے ہیں ان سب گندگیوں کا پلندہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم مٹھوکے گا اور جنت میں جو امن پسند لوگ ہوں گے ہاں جو سانچی پسند لوگ ہوں گے جو سانچی پسند کرتے تھے جو اللہ کو راجی کرنے کی محنت کرتے تھے ہاں وہی لوگ ہوں گے صرف جو اس دنیا میں اللہ کی سرن شیطان کی پانہ سے ہاں بچتے تھے سانچی پسند کرتے تھے آسانٹی کو نہ پسند کرتے تھے شیطان کے راج Rankے پچلنے والا ہی آسانٹی کو پسند کرے گا اور جو آسانٹی کو پسند کرے گا نرک جہنم آسانٹی کی جگہ ہے بھائی ماں کوئی سانٹی ہے ہی نہیں تو وہ پھر جہنم میں جائے گا سیدھی سی بات ہے جو سانٹی پسند کرے گا اللہ کی سرن میں سانتی ہے سچ پہ چلنے میں سانتی ہے ہاں تو وہ سانتی کی جگہ جنت میں جائے گا موت کے بعد ان کی چھاٹ ہو جاتی ہے پھر چھاٹ انسان کو سچے دھرم کو سمجھنے میں اس لیے سمجھ لگ جاتا ہے کہ اس دنیا کے جھوٹ کا رنگ اتنا چڑھ جاتا ہے اس پہ کہ اس میں رم جاتا ہے وہ دھوکے میں جھوٹ اور برائی کو ہی صحیح سمجھنے لگتا ہے اور سچائی پہ چلنا اور اچھائی پہ چلنا اس کے لیے مدھاک ہوتا ہے دھرم کو سمجھ نہیں پاتا جب سو جھوٹے ہوں جب سو جھوٹے ہوں تو ایک آدمی کو سچ سمجھنے میں بڑا سمجھ لگ جائے گا اس میں چونکہ سو کے سو آدمی سارے جھوٹ بول لیں تو سچ کو سمجھنے میں بھی سمجھ لگے گا اسے اب یہ دنیا ہی جھوٹ پہ چلنے والی ہے تو سچ کو سمجھنا کتنا کٹھن ہے جو ڈرے گا اللہ اسی کو سمجھائے گا اسی کو سچائی کے حوث میں لے کے آئے گا سب کو پتا ہے مجھے مرنا ہے جرور مرنا ہے ہے نا اس سچ کا سب کو پتا ہے پھر بھی جھوٹ پہ جی رہے ہیں کہ جسے دنیا میں ہمیشہ جینا ہو تو سب سے بڑا سچ تو ہو گیا موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہو گیا پھر بھی موت کو بھلائے پھر نہ ہمیشہ جینے کی چاہت میں جندگی جینا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہو گیا اب تمہیں اس دنیا میں جائے تر ایسے انسانوں کی بیوری میں لے گی میرے بھائیو جو جھوٹ پہ چل رہے ہیں اب آپ جدا سوچو جس انسان کو سچائی کا پتا لگانا ہو اس کے لئے کتنا مسکل ہو جائے گا اس دنیا میں یہاں تو اس دنیا میں جس کو بھی دیکھو ہمیشہ جینے کی چاہت میں مگن ہے جو جنت کی چاہتے رکھی ہے اللہ نے مرنے کا کسی کو بھی ہوس نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے اچانک پڑاک سے بلاوہ آتا ہے موت اچانک آتی ہے بھئی کوئی مرنا نہیں چاہتا ہاں جینہ چاہتے ہیں ہمیشہ اچانک بلاوہ آتا ہے اور دنیا سے فورا پتا کر جاتا ہے پھر ہائے ہائے پھر رونا مجھ جاتا ہے ہاں اچھا ایسا بھی نہ کہ ان کو پتا نہ ہو کہ مرنا ہے اور کبھی بھی مدہ سکتی ہے پتا سب کو ہے ہاں مگر بے ہوسی میں ہوس میں آ کے سمجھنا سچ پہ جم جانا اور موت کا انتیار کرنا اور موت سے پہلے پہلے اللہ کو راجی کر لینا سب رچنا میں رچا ہوا ہے جیون کا مقصد اس کا نام ایمان ہے میرے بھائیو جو ہوس میں آ کر کہ اپنے جیون کے سمجھ میں سب کو جیون الگ الگ ملا ہے سب کو سمجھ ملا ہے الگ الگ اپنے جیون کے سمجھ میں اپنا ایمان کمالے اللہ کو راجی کر لے سچ پہ چل لے بس موت کے بعد اس کے لیے ہمیشہ کی جندگی ہے ہمیشہ کے مجھے ہیں اچھا جہنم میں جانے کا نسے کو دوست مدد دے نا آپ ہاں جینے کا نصہ تو ہے مگر سب کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اپنے مالک کی بھکتی کرنے کو آئے ہیں اسے راجی کرنے کو آئے ہیں رچنا میں سب رچا ہوا ہے جانتے سب ہیں مگر جان بوجھ کر دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا ہے جان بوجھ کر سچ کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے جھوٹ پہ بھاگا پھرتا ہے اس دنیا میں جو روح کا جو آتما کا جو سمیں ہے کرم کرنے کا امتحان کا وہ سریر کے حساب سے ہے جب تک سریر ہے آتما کو جو ہے سمیں ملا ہوا ہے امتحان کا کرم کرنے کا اور سریر ختم تو سریر سے آتما نکل جائے گی روح نکل جائے گی امتحان کا سمیں ختم ہو جائے گا تو اس دنیا میں ایسے پاگلوں کی بھیڑ ہے بھئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور مرنا جرور ہے سریر جا رہا ہے موت کی طرف کو جو دنیا میں زیون کا سمیں لے کے آئے ہیں سریر جا رہا ہے موت کی طرف ہائے ہائے لگی پڑی وہ سمیں پورا ہو رہا ہے اور سریر موت کی طرف کو جا رہا ہے ادھر کو بالکل دھیان نہیں ہے کہ جو میں دنیا میں سمیں لے کے آیا ہوں وہ سمیں پورا ہو رہا ہے جندگی کا زیادہ حصہ بیچ چکا ہے تھوڑا ایسا حصہ باقی بچا ہے میں جلد ہی گوھر کروں گوھر ہی نہیں کرتا جنت کی اکچھائیں پوری کرنے میں دنیا میں دھیان لگا رہتا ہے اچھا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ جنت کی اکچھائیں کچنی جبرجست ہیں انسان کے اندر جب اکچھائیں ہیں تو موت کے بعد جندگی ہے جنت ہے آنکھ کھل جانی چاہیے اس بات پر جیسے ایک دن کا سمیں ہوتا ہے نا سورج کی جندگی سے دیکھو آپ سورج صبح کو نکلتا ہے ہے نا کتنی جو ہے نرم دھوپ ہوتی ہے اس کی اس کا بچپناہ ہوتا ہے مانو صبح کو پیدا ہو رہا ہے بچپناہ ہوتا ہے پھر دھیرے 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 اس کی دھوپ میں تیجی آتی ہے جوانی آتی ہے پھر دوپری میں اس کی ہے نا اور پھر جوانی کچھ دیر رکھتی ہے بس اور پھر ڈھلنا سرو جاتا ہے پھر یہ پھر اس کی جو طاقت ہے جو اس کی دھوپ میں جو طاقت ہے نا سکتی ہے وہ دھیرے دھیرے گھڑتی رہتی ہے گھڑتی رہتی ہے اور پھر اس کی جو ہے بڑھاپا دکھتا رہتا ہے سام کا ٹیم اس کی سورج کی جو روشنی ہے وہ گھڑتی رہتی ہے گھڑتی رہتی ہے اور دھیرے دھیرے کم ہو ہوکے اور سام کو یہ چھپ جاتا ہے یہ سورج اس پرکار سے اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس سارے جہان کی کہانی اس سورج سے جڑیے کہ لوگوں سورج کی جندگی سے سبق حاصل کرو تمہیں بھی جیون ایسی ملا ہے تم بھی ایک وقت میں قید ہو پیدا ہوتے ہو پھر دیرے 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 تمہاری پیلے کمجورہ وشتہ ہو چیئے پیدا ہوتے ہو تو پھر دیرے دیرے جوانی کی طاقت تمہارے اندر آتی ہے پھر جوانی کچھ سمیں ٹھہرتی ہے اور پھر عمر ڈھلنی سرو ہو جاتی ہے اور پھر دیرے دیرے جیسے سورج سام کو بڑا پا آتا ہے اور پھر ڈوب ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے تمہاری جندگی بھی ایسی ہے تم بھی ختم ہو جاؤ گے یہ سورج سارے جہان کو سارا کر رہا ہے ہر چیز کا یہاں پیدا کرنے والا ہے اسی کی بات ساتھ چھائی ہوئی ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو وہ ناپید بھی کرے گا تو لہٰذا پوری کائنات کے اندر ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے ان کے سامنے مت جکو اس کائنات سے باہر ہے اس کائنات کا مالک جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر چیز اس کی نگاہ کے سامنے ہے ہر چیز کو ہر سمجھ دیکھ رہا ہے جب ہی تو سب کی پورسی کر رہا ہے پیدا بھی کر رہا ہے کسی کو پیدا کرنے میں کسی کو روجی پہنچانے میں دیکھنے کی جروت ہے کہ نہیں اس پہ گوھر کرنے کی جرورت ہے کہ نہیں جب گوھر کرے گا دیکھے گا اس کی مجبوری کو سمجھے گا جب ہی سے پہنچا گا اس تک رو جی یہ ماں کے پیٹ میں بچے بن رہے ہیں یہ بینا دیکھے بن رہے ہیں ان پر بہت باریک نگاہ کی جرورت ہے کہ کسی کے بال بننے ہیں کسی کے آنکھ بننے ہیں کسی کے کان بننے ہیں کسی کے ہاتھ بننے ہیں کسی کے پیر بننے ہیں جرابی نگاہ ہٹی سے چوک جائے گا ہاں جرابی نگاہ ہٹی تو بندریہ کے پیٹ سے کچھ سے کا بچہ نکل جاگا ہے کہ نہیں اس پرکار سے جو جو قدرت ہے وہ انفٹ ہو جائے گی پھر تو اس پہ باریک نگاہ کی جرورت ہے کہ کوئی باریک نگاہ رکھ رہا ہے اس چیز پر جو اس کائنات کو چلا رہا ہے سب کو پیدا کر رہا ہے جیون دے رہا ہے اور جیون کی جرورتیں لگا دی ہیں ان کو پوری کر رہا ہے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے کائنات کو چلا رہا ہے سب آکسیجن کے مریض ہیں سب کو ہوا کی جرورت ہے کوئی سا بھی جیو ہو سب کے لئے ہوا چلا رہا ہے سب کے لئے سورج نکالتا ہے دن نکلتا ہے سب چلتے ہیں پھرتے ہیں گھومتے ہیں ہم کام کرتے ہیں جانور چلتے ہیں پھرتے ہیں تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ کسی کی نگاہ ہے اس کائنات پر تم کہاں اندھے ہوئے پڑے ہو موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی ارے پہلے ہی کھول لیں آنکھ پہلے ہی جاگ جا جاگ جا اس کائنات کا ایک جبرجست مالک ہے سب سے بڑی سپریم پاور ہے سب سے بڑی طاقت ہے ساری طاقتیں اسی کی ہیں پہچان لو موت سے پہلے موت کے بعد پہچانے تو پھر کوئی کام نہ بنے گا ہمیسا کی ناکامی کے میرے سر کے بال بھی اس کی مرجی کے بغیر نہیں بڑھتے میرے انگلیوں کے ناکون بھی اس کی مرجی کے بغیر نہیں بڑھتے ہاں میرے سر کے بالوں پہ اس کا کبجہ میرے ماتے کے بال اس کی مٹھی میں جہاں چاہیں وہاں گھما دے میرے روئے روئے پہ اس کا کبجہ کس قدر اس کی قدرت چھائی ہوئی ہے بھائی تم اس کا انکار کرتے ہو کہ مالک نہیں ہے ماری جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے تو اے انسان جب تیری پیدائیس پر اس کی نگھا تیرے کھلانے پلانے پر اس کی نگھا تیرا اتنا کھیال لکھ رہا ہے وہ کہ تجھے کھلانا پلانا ہر چیز میں تیرے نکون بڑھانا تیرے بال بڑھانا تجھے کھلانا تجھے پلانا سب کچھ تیرا دھیان رکھ رہا ہے وہ تو جس مقصد کے لئے تجھے پیدا کیا ہے کہ اس کا دھیان تیرا اس طرح نہیں ہے کیا وہ تیرے دل کا حال نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے کیا تو کیا سوچ رہا ہے تو جس مقصد کے لئے اس نے دنیا بنائی ہے تجھے بنایا ہے کیا اس مقصد سے گافل ہے تو سوچ رہا ہے کہ میرے کرم میں جو کر رہا ہوں مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں میرا کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں موت کے بعد کوئی جندگی نہیں تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے سیطان کا سکار بنا ہوا ہے تو اپنی جان پر جلم کر رہا ہے اپنے آپ کو نرک کی آگ میں دھکیل کے لے جا رہا ہے تو جرابی گھور نہیں کرتا تیرے سامنے اتنے مر کے تو بھی مرے گا دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے دنیا کی حیام آیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور دنیا کی محبت میں اس کے پیغام کو ٹھکراتا ہے ناپا کاستہ پناتا ہے گلت راستے پہ چلتا ہے سیطانی دھرم پہ چلتا ہے تو ڈرتا نہیں اس سے تو دنیا اللہ نے ہماری آنکھ کھلی تو دکھائی ہمیں تو یہ ثبوت دیا کہ اگر تم مجھے راجی کر کے مرے گا تو جنت کی اکچھائیں میں تیرے اندر رکھئے تیرے آنکھ کھلی تو یہ دنیا دکھائی ہے ہے نا اگر تم مجھے راجی کر کے مرا تو جو اکچھائیں رکھی ہیں اس کے لئے بھی دنیا تیار ہے جنت کی جی میرے انام اس رچنا سے ہی سارا ہے اللہ کی قدرت کا کہ موت کے بعد کیا دے گا وہ اس دنیا کی جمین بنائی ہے مٹی کی جنت کی جمین بنائی ہے سونے اور چاندی کی ہاں اب جنت کا تذکرہ لگے اس میں محل کا اکائے کے ہیں ہیرے موٹی کے ہاں جنت کی گھاس کیسی ہے اس کا الگ بیان ہے ہمارے الگ بیان ہے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں جنت میں کیا کیا ہے کیا کیا چیزیں بنائی ہے اللہ نے ہماری چاہتیں کیسی رکھی ہیں یہاں دنیا میں جنت کی اور پھر انہی چاہتوں کے صافے مہاں کی دنیا کیسی بنائی ہے اب رہ گیا سوال جہنم کی جمین کائے سے بنائی ہے بھئی نرک کی جو جمین ہیں وہ کائے سے بنائی ہے قرآن میں جواب دیا ہے اس کا کہ اللہ نے جہنمی جو لوگوں ہوں گے اللہ کا انکار کرنے والے اللہ کے دسمن باغی گدار جو سیطان کے ساتھی بن کے مرے اپنی من کی مرجی کے خود خدا بن کے مرے اللہ کی مرجی کو نہیں مانا اللہ نے جو انسان کی کریٹنگ پیدا کرا ہے اللہ نے رچنا رچی ہے انسان کی اس کو بیکار سمجھا اور منمانی سے جیون جیا سیطان کے راستے پر چلے اللہ سے دسمن بھائی دھرتی پر فساد پھیلایا دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیون جیا دھوکے میں اپنے آپ کو بنا مالک کی آجاز سمجھا کوئی ہمارا مالک نہیں موت کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ڈرے نہیں اللہ سے ہاں موت آئے گی تو آنکھ کھل جائیں گی پھر نسہ آئے دنیا کا یہ اتر جاگا موت پر تو قرآن میں کیا ذکر ہے کہ ہم نے جہنمیوں کے لئے بچھونا بھی آگ کا بنایا ہے اوڑنا بھی آگ کا بنایا ہے جواریں بھی آگ کی بنائی ہیں تو اس سے کیسے موت ملا کہ جہنم کی جو جمین ہے وہ بھی آگ کی ہے سم ملائے موتو فیہ ولائے نمہ مرے گا نا جیے گا تلپتا رہے گا تو اس نے دنیا میں اپنے بنانے والے مالک کی مرجی کو پسند نہ کیا اپنی منمانی سے جیون جیا تو جہنم میں نرک میں بھی اس کو وہی سب کچھ ملے گا جو اس کو پسند نہ ہوگا کیوں کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے مالک کی مرجی کو پسند نہ کیا اس نے بنا مالک کی آجاز سمجھ کر میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے اس بند کوٹری میں اپنے آپ کو آجاز سمجھا سچائی پیسنے گور نہ کیا کہ میری جان کسی کفجے میں ہیں بے خوف ہو کر کے درسی پر فساد پھیلایا دیکھو کتنے لوگ فساد پھیلا رہے ہیں اسلام کے دسمن ہیں اسلام کو مٹانے کی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جنابی سچ پہ گور نہیں کر رہے سیطان کا سکار بنے ہوئے ہیں تو اس نے جو ہے اپنی منمانی سے جیون جیا کہ کوئی میرا مالک نہیں موت کے بعد کچھ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں تو یہ اللہ سے بے خوف ہو گیا بلکل اس نے ختم کر دیا معاملہ میرا کوئی مالک ہے ہی نہیں دل کے اندر سے اور پھر اس نے دھرتی پر فساد پھیلایا منمانی سے جیون جیا تو اسی نتیجے میں اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا اور جو اس کو چیزیں نہ پسند ہیں وہ سب دی جائیں گی اس کو کیونکہ اس نے مالک کو پہچان کر اس کی پسند کو اس نے راجی نہ کیا پسند سامنے آئی بھی تو اس نے معنانی ٹھکرا دیا اب میں آپ کو ایک پرمان اور دے ہوں جنت کا اپنی پیدایش پہ گور کریں آپ اس دنیا میں بچہ پیدا ہو کر آتا ہے اس دنیا کو نئے نہیں دیکھتا ہے آ کر کے یہ دنیا اللہ کی ہے یہاں بھی دیا اس نے ہمیں سب چیز یہاں اسی کی ہے تو دنیا میں بچہ پیدا ہو کر آتا ہے اس دنیا میں ہر چیز اللہ ہی اسے دیتا ہے بجمعہ بات ہر چیز اللہ دیتا ہے اسے اسے سادھی ہونے سے پہلے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میری بی بی کون بنے گی اچانک اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے اور پتی پتنی کا رشتہ بن جاتا ہے ہے کہ نہیں تو ہر چیز اللہ دیتا ہے ایک چیز پہ گوھر کرو میں اگر اپنے ہاتھوں سے گیوں بنانا چاہوں بنا دوں گا نہیں بنا سکتا اللہ کی قدرت ہے کہ ہم بیج بوتے ہیں جمین میں سے پیدا کرتا ہے اب ہوا کو نہیں بنا سکتا میں دن کو نہیں بنا سکتا رات کو نہیں بنا سکتا جو اللہ ہمیں کھلا پلا رہا ہے جو چیزیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو ہم نہیں بنا سکتے سمجھ مہاری ہے بات تو ہماری نیت پر فیصلہ ہے جیسے ہم نیت کرتے ہیں ویسے اللہ ہمیں دیتا ہے رو جی جو بھی چیز ہے نا ہاں اب انسان کہاں اٹکا ہوا ہے وہ نیت اپنی جو ہے خراب کرتا ہے ارے میری فنا چیز لے لی کے فنا کر دیا کہ فنا کر دیا یا دوسروں کا حق مارتا ہے اس کا حق مار لوں گا تو میں میر بن جاؤں گا بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے جو مقدر میں رو جی لکھی ہے اسے ایک دانہ تو فالتو لے نہیں سکتا تو دوسرے کا حق مار کر اپنی جان پر جلم کرتا ہے اور تو اللہ کی نظروں میں کرے جاتا ہے کیونکہ تُو نے اس کو پہچانا نہیں تُو نے اس کو پہچانا نہیں کہ سب کچھ دیکھو نا اب میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں ایک دانہ رو جی کا اللہ کے سوا کوئی کھلانی سکتا ناری باس میں ایک دانہ رو جی کا اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا تو اس بات پر ایمان جمع ہو کہ جب اللہ دیتا ہے تو میں کسی کی بے ایمانی چو کروں میں نیت کروں کہ میں اللہ تعالی مجھے اتنا دے کہ میں گریبوں کو دان کروں تو اللہ دے گا جو یہ نیت کر لے گا کہ میں بھیگ مانگوں بھیگ مانگ کے کھاؤں جیسی نیت کرے گا اللہ اس کو ویسی دے گا دینے والا اللہ ہے اس بات کو سمجھو باریکی سے پالنہار وہ ہے جس نے اللہ کو پالنہار پہچان لیا وہ دھرتی پر فساد نہیں پھیلائے گا یاد رکھیں کہ اللہ پالتا ہے میری نیت پر فیصلہ کرتا ہے سمجھے تو یہ چیز ہے سمجھنے کے لیے اب انسان دنیا میں آتا ہے دنیا میں سہور کی آنکھ کھولتا ہے جو بھی چیزوں سے ملتی ہے اللہ دیتا ہے اسی پرکار سے اگر یہ اللہ کو راجی کر کے مرا تو جنت میں بھی اللہ اسے اسی طرح سے دے گا یہ بھی جنت کی دلیل ہے ناری باسن میں جو جنت کی اس کی اکچھائیں ہیں اگر یہ اللہ کی اکچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے اپنی اکچھا مارے گا تو پھر جس پرکار سے اللہ نے جیون کی سروات اس کی دنیا میں کرائیے ہیں اور پھر بیوی کا پتہ نہیں میری بیوی کون بنے گی یا عورت کو پتہ نہیں میرا آدمی کون بنے گا ہے نا اور جو بھی نعمتیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں اسی پرکار سے سب اللہ دیتا ہے انسان کو اور جیون کا سمیں اس کا پورا کراتا ہے تو اسی پرکار سے جنت کا بھی جیون کا جیون کا جیون جنت کا جیون دے کر کے اس کی بھی سروات کرائے گا اور پھر اس کو وہاں جو چیز دے گا وہ اس کی ملکیت دنا دے گا یہاں امانت ہے امانت کا مطلب اللہ کی ہے اللہ لے لے گا اولاد ہے تمہاری تم سوچ رہے ہیں ہماری ہے نہیں اللہ کی امانت ہے جب چاہے جب مودے اٹھا لے گا تم تشین لے گا جنت میں جو دے گا وہ ملکیت بنا کے دے گا ملکیت کا مطلب ملکیت لینی جاتی ملکیت خود کی ہوتی ہے لینی جاتی اللہ بنا دے گا ملکیت اللہ راجو جائے گا پھر ہم سے اور پھر جس کا بھی ساتھ ملے گا وہ چھوٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں جیسے یہاں پتی پتنے کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے مر جاتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں وہاں کچھ ہی کو موتی نہیں آئے گی نہ ملیں گے نہ بچھلیں گے اسی لیے جنت جب سے بنی ہے جنت میں ایک فرشتہ جنتیوں کے لیے جیور بنانے پر لگا ہوا ہے جنتیوں کے لیے جیور بنا رہا ہے اور وہاں کی ہوریں اور وہاں کی چیزیں بھائی سب بیان کر دی گئی ہیں سب بیان کر دی گئی ہیں جلی اس جنت کی تیاری کرو تیاری کسی کے بہکائے میں نہ آؤ دنیا بہکانے والی ہے جس پرکار موت سچ ہے اور آنی ہے پھر بھی انسان یقین نہیں کرتا موت پر اس پرکار موت کے بعد کی زندگی بھی سچ ہے مگر پھر بھی انسان یقین نہیں کرتا یقین نہیں کرتا یقین کب ہوگا جب اللہ کی طرف دل سے دھیان لگاؤ اللہ کی پہچان کرو اس کا علم حاصل کرو اس کی مرجی کو جانو قرآن کا علم حاصل کرو ارے حقیقت کا علم حاصل کر دھوکے والا نہیں دھوکے والا علم تو تجھے برباد کر دے گا حقیقت سچائی جیون کی جیون کا سچا مقصد وہ علم حاصل کر وہ علم ہمارے چینل کے اندر ہے بار بار کہتا ہوں میں اس بات کو بھائی کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی اس جلدی دنیا کے دھوکے کے نصے سے باہر نکل کر سچائی کے ہوس میں آ جائیں مرنے سے پہلے پہلے مرنے کے حوث میں آ جائیں تو اس دنیا میں سب کچھ اللہ نے جیون کی سروات کرائی ہے اور دنیا میں سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے انسان کو اس دنیا میں انسان نیا نیا آتا ہے اس دنیا کا حوث بھی نہیں ہوتا ہے نا بچہ پیدا ہوا پھر دیرے دیرے جوانی آئی سریر میں طاقت پڑھی اور پھر پھر سادی ہوتی ہے اس کی پھر جیون کا سمجھ جو بھی جا اللہ تعالی جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ دیتا ہے انسان کو تو اگر یہ اللہ کو راجی کر کے مرا تو جنت میں بھی اللہ اسے ہر چیز دے گا اس کی ہر چاہت کو پوری کرے گا جنت کی بھی ایک دنیا ہے جیسے دنیا ہمیں دکھائیے ایسے جنت کی دنیا ہے اس دنیا کا دکھانا یہ دلیل ہے کہ جنت کی دنیا دے گا وہ جس کی اکشائیں ہمارے اندر رکھی ہیں جنت کا انام دے گا وہ اگر ہم اسے ناراض کر کے مرے پاپ کرنے پر بیچین کرتا نہیں کرتا ہمیں ہاں ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے ہمارے ہاتھ پر کھاپتے ہیں انسان محسوس کرتا ہے کہ میں گنے گار ہوں مجھے سجا ملنی چاہیے بعد یہ عورتوں کو دیکھایا میں نے کہ وہ دیوار میں ہاتھ مارکی ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے سجا ملنی چاہیے تو انسان موت کے بعد پھر ایسی روے گا کہ میں خود گنے گار ہوں میں خود جالیم ہوں میں اللہ کو ناراض کر کے آیا میں نے جیون کے مقصد پر گوھری نہ کیا جن لی کو کھیل سمجھا میں نے بے خوف ہو کر کے ہاں ہاں جب اللہ فیصلہ کرے گا تو کوئی اللہ کو جالیم نہ کہے گا اللہ جلم سے پاک ہے اس کے کرموں کے عوض فیصلہ کرے گا جنت میں یا جہنم میں داخل کرے گا اب یہ بھی سوال تھا کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پریم کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے تو یاد رکھیں کس نے بنایا ماں کے پیٹ میں ہمیں اللہ نے پھر ہمارے اندر سریر کا آکر بنا کر روح کو ڈالا آتما کو ڈالا پھر دنیا میں پیدا کیا اب بنایا ماں کے پیٹ میں اللہ نے کس محبت سے بنایا ہمیں بھئی محبت کرتا جب ہی تو بنایا ہمیں اس کے بعد دنیا میں بھیجا اب چونکہ پروریس کرانی ہے مجھے اپنے بندے کی تو ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی اور ایسی محبت ڈال دی کہ ماں خود گیلے میں لیٹ رہی ہے اور بچے کو شکر میں رٹا رہی ہے انسان سمجھ رہا ہے میری ماں مجھ سے محبت کر رہی ہے ایسی محبت ڈال دی کہ باپ دھوپ تیجاری میں کمہ کے لارا ہے بچے بکھل رہا ہے بچہ سمجھ رہا ہے میرا ب invaded کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے لیکن اللہ کھلا رہا ہے وہ کرم کروا رہا ہے محبت ڈالی ہے اللہ نے اللہ کو نہیں پہچان رہا اللہ کو پہچان اللہ کو پہچان اسی لئے اس نے کائنات بنائی ہے تو میرے بھائیو جب تک انسان پندرے سال کا نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ اس سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے ہم اپنے ماسوم بچے سے محبت کرتے ہیں دیکھا نہیں ہم ماسوم بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں اب جب وہ بڑا ہوتا ہے جوانی چڑھتی ہے اسے اور پھر وہ جان بوچ کر جو ہے الٹا چلتا ہے گھمنڈ کرتا ہے فساد پھیلاتا ہے ہاں پھر اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے کہ تجھے میں نے عقل دی سمجھ دی سچ پہ گور نہ کیا تُو نے تجھے میں نے جوانی دی تاکہ جوانی میں میری عبادت کرے مجھے پہچانے میری دھرتی پر فساد نہ پھیلائے مگر جب انسان سیطان کا سکار بنتا ہے اللہ نے سیطان کی برائی سے نفرت اور بیچینی رکھی ہے اس کے بعد بھی سیطان کے راستے پر چلتا ہے سچ میں سکون رکھا ہے اس پر نہیں چلتا ہے اللہ کا گصہ بھلکتا ہے پھر اب اس کے بعد بھی اللہ کو پہچانے ہیں بھئی ہم کیونکہ اللہ سب سے بڑی طاقت پر ہستی ہے ماں باپ کے سامنے اولاد جوان ہوتی ہے اس میں چار دانیں پڑتے ہیں ماں باپ بڑھاپے کو چلتے ہیں اولاد جوانی کو چلتی ہے اولاد کے جیون کی سروعت ہے ان کے جندی کا سورت نکلنا ہے اور ماں باپ کی جندی کا سورت دوبرا ہے ان کا بڑھاپ آ رہا ہے اولاد کی جوانی آ رہی ہے بات سمجھیں ہم تو اس لئے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں اللہ سے مجبور نہیں ہے اللہ تو سب سے بڑی طاقت ہے اب انسان جوانی میں گناہ کرتا ہے فساد پھیلاتا ہے اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے برائی پہ چلتا ہے جھوٹ پہ چلتا ہے اللہ کے بندوں کو تخلیف دیتا ہے اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے کہ تجھے میں نے عقل دی تھی سمجھ دی تھی تُو نے صحیح استعمال نہ کیا مت کر اپنے آپ کو برباد مت اپنی جان پر جلم کر امتحان کا سمجھ دیا میں نے سانس گنتی کے دیئے ہیں جب وہ سمجھ پورا ہو جائے گا ایک سانس فالتو نہیں لینے دوں گا تجھے میں دنیا سے کرنسن کار دوں گا تیرا یہ دنیا میری ہے تو اس دنیا کو اپنی سمجھ کے یہاں پھیل رہا ہے فساد ہاں تجھے سو کو لاکھوں کو روج پیدا کرتا ہوں مٹی ملا دیتا ہوں پہچان مجھے تو اللہ کا گصہ بھڑکتا ہے اب چونکہ اللہ طاقتور ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پہ رحم کرتا ہے کھلاتا رہتا ہے پلاتا رہتا ہے رحم کرتا ہے اور پھر انتیار کرتا رہتا ہے کب میری طرف لوٹے گا کب میری طرف لوٹے گا تو میرے بھائیو جیسے ماسوم بچہ چھوٹا سا ہو مٹی میں کھیل رہا ہو ماں باپ نہیں چاہتے مٹی میں کھیلے لیکن وہ مٹی میں کھیل رہا ہے اللہ نہیں چاہتا تو برائی میں چل تو بچوں کی طرح کھیل برائی میں مرے رسلا کے کھیلات چلے نہیں چاہتا اللہ تعالی لیکن جب انسان کھیلتا ہے دھوکے کے دھرم میں کھیل رہا ہے دھوکے کی آستہ بنا رکھی ہیں ناپاک آستہ بنا رکھی ہیں حقیقت پر نہیں آرہا جان کے بھی نہیں آرہا کھیل رہا ہے بچوں کی طرح اپنے انجام سے انجان ہے موت کے بعد نرکی آگ ہے سچائی سے بے ہو سے ہاں جیسے معصوم بچہ مٹی میں کھیل کے آتا ہے اور مٹی میں کھیل آتا بار کونے چانٹے مارے ادھر سے اس نے تکلیب دی ادھر سے اس نے تکلیب دی تو بھگا بھگا آتا ہے ماں کے پاس مٹی میں سنا ہوا ہے نا تو ماں چا کرتی ہے پھر اس کی مٹی جھاڑ کے اسے گلے سے لگا لیتی ہے اسی پرکار سے جو انسان یہ دنیا اور سیطان انسان کے دسمانے یہ پہچان لے کہ تیرے ہاں کچھ بھی نہ ہے تیرے ہاں کچھ بھی نہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اس سے دنیا تیرے دکھی کرنے والی ہے سیطان اندر سے بے چین کرتا ہے دنیا باہر سے دکھی کرتی ہے دونوں کو دسمان پہچان کر اللہ کی طرف دوڑ لگا گا اللہ رحم کرنے والا ہے ہاں اللہ کی پناہ سب سے بڑیا ہے اللہ کی سرن سب سے بڑیا ہے اللہ کی پناہ سانتی ہے تو جو اللہ کی طرف بھاگے گا قرآن کہہ رہا ہے وفی رول اللہ دوڑو اللہ کی طرف ارے سانتی حاصل کر لے سانتی حاصل کر لے اے نفس مطمئنہ اے انسان اے نفس تجھے میں نے مطمئن بنایا ہے سانتی والی سانتی پر چلنے کے لئے سانتی پسند تجھے بنایا ہے میں نے میری رچنا کے خلاف چلے گا سانتی پسند نہ کر سانتی پسند تجھے بنایا ہے میں نے تو سانتی کو پسند کر اور میری بحیست میں میری جنت میں داکل ہو جا جو سانتی والی ہے مجھے راضی کر کے میری مرضی پر چل کے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ساری زندگی انتیار کرتا ہے کب یہ حقیقت پر گوھر کرے کب یہ مجھے حقیقت والے خدا کو پہچانے اس کائنات میں میری پہچان کرے اور میری دی ہوئی اکل کا استعمال کرے مجھے پہچاننے میں اس کو میں نے دیکھنے والا سننے بنا بنایا ہے اس کو آنکھیں دی ہیں کائنات میں دیکھ رہا ہے کتنے مر گئے مجھے بھی مرنا ہے سچ پہ گوھر کر لے اس کو میں نے سمجھ دی ہے سچ پہ گوھر کر لے تو جب انسان کسی نہ کسی موقع پر جب اسے ہو ساتا ہے اپنے حقیقت والے مالک کو پہچانتا ہے اور اس کے سامنے معافی مانگتا ہے گناہوں میں لطپت اللہ اسے معافی مانگتا ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی جو ہے جیسے ماں بچے بچہ مٹی میں سنا ہوا ہوتا ہے اس کے مٹی جھاڑ کے اسے گلے سے لگا لیتی ہے ایسی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہے اسی لئے تم نے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا کوئی ایک انسان بہت بڑا گنے گار تھا صدر گیا کیونکہ وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اسے حقیقت پر گوھر کر لیتا ہے ہاں کب ڈر جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کی زندگی صدر جاتی ہے پھر اچھا ایمانداری سے بتاؤ کیا اللہ پر کوئی جلم کر سکتا ہے بھئی ہاں سب پر اللہ کا قانون چلتا ہے اللہ پر کسی کا بھی قانون نہیں چلتا تو اللہ پر کوئی جلم کر سکتا ہے پھر نہیں تو جب کسی پر جلم نہیں ہوتا ہے تو اس پر جلم کا اثر بھی نہیں ہوتا نہ ہی بات سمجھ میں جا کے آنا چاہ رہا ہوں میں ارے تمہارے کوئی سوئی چوبے گا تو درد کا اثر ہوگا کہ نہ ہوگا ہاں جب تم پہ کوئی جلم کرے گا تو اس جلم کا تم پہ اس جلم کے درد کا تم پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ماں باپ تو ایک بار کو نہیں بخستے کہ اس اولاد نے جو ہے بڑے جلم کرے ہیں ہم پہ یہ میری اولادی نہیں ہے بے دخل کر دیتے ہیں اسے ہاں دفع ہو جائے تو میری نگاہوں کے سامنے سے تو میری اولادی نہیں ہے چون کیونکہ ماں باپ پہ جلم کی ہے تو ماں باپ کے اوپر جلم کا اثر ہے اس کی جوانی ماں باپ کا بڑاپا اس لئے ماں باپ ماف نہیں کرتے تو اللہ پر کوئی جلم کر نہیں سکتا سب اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوب ہیں اللہ کو سب سے پیار ہے تو جو انسان گناہوں کی زندگی ہو اس کی اگر ماں باپ کے سامنے آئے مافی مانگے جلی سے ماف نہیں کرتے وہ دفے ہو جام آئے نگاہوں کے سامنے سے ہم تجھے ماف نہیں کریں گے تو انہیں ہم پر بڑے جلم کرے ہیں کیوں جلم کا اثر ہے ان کے اوپر جلم کا درد جو دیا نا اس کا درد ہے نا اس کا اثر ہے نا لیکن اللہ پر کوئی جلم کر نہیں سکتا جب اللہ کی طرف لوٹتا ہے انسان تو اللہ اسے فرن ماف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ پر جلم کا اثر ہے ہی نہیں کوئی اسی لئے قرآن میں اعلان کیا ہے میرے بھائیو ہاں اپنے گنے گار بندوں کو بھی اس نے محبت سے پکارا ہے ہاں کہ میرے بندوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے نا میرے سوا تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا میں نے تمہیں انسان بنایا ہے تمہارے جیون کی شروعات میں نے کرائی ہے جمین و آسمان میں جو کچھ سب میرا ہے میرے بندوں اللہ نے کہا میرے بندوں دیکھو نا اگر اولاد گنے گار ہو تو کیا کہتا ہے ماں باپ یہ میری اولاد ہے ہی نہیں ہاں اللہ گنے گار بندوں کے لئے کہہ رہا ہے میرے بندوں نیک اور اچھے لوگوں سے نہیں کہہ رہا گنے گاروں سے کہہ رہا ہے جو جنہوں نے جو ہے کیا بتاؤں میں اس کی بھائی تمہیں کیا تمہیں سمجھاؤں مثال دے کر کے کہ جمین سے لے کے آسمان تک سارا کھلا کھالی جگہ گناہ کر کر کے بھردی ہو ہاں سمندر کے پانی کے برابر گناہ ہو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے گناہ کیے ہوں بےہوسی میں اور اسے مالک کا خوص آ جائے حقیقت کو پہچاننے حقیقت کی بات کر رہا ہوں میں دیکھو میں حقیقت والا مالک معبود برحق لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سچا خدا الا اللہ ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق اگر اسے سچائی پہ ہوس آ جائے کہ میری جان میرے مالک کے قبضے میں ہیں کتنے اٹھا لئے میرے سامنے موت دے کر کے مجھے بھی اٹھائے گا ہاں میرا حساب لے گا مجھے پکڑے گا میں بینہ مالک کی آجاد نہیں ہوں اور اسے ہوس آ جائے در جائے مالک سے تو کتنے گناہ کیے ہوں میرے بھائیو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گنے گار بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا تو جب بھی میری طرف لوٹ کے آئے گا دیکھو نا کتنا پیار کرنے والا ہے بھائی کتنا رحمان اور رحیم ہیں اللہ کی رحمت کو بھائی ہم تول نہیں سکتے کوئی سیما نہیں ہے اس کی اس کی رحمت کی اس کی محبت کی کوئی دائرہ نہیں کوئی سیما نہیں دائرہ ہوگا تو اسے قید کر سکتے ہیں ہم اللہ کی رحمت کو کیسے قید کر لیں اس کی کوئی دائرہ ہی نہیں ہے کوئی سیما ہی نہیں ہے تو جب بھی لوٹ کے میری طرف آئے گا جب بھی لوٹ کے میری طرف آئے گا مجھے بڑا ماف کرنے والا اور مہربان پائے گا تو اس کائنات کے خالق بنانے والے مالک اور چلانے والے کو سمجھو سمجھو وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے ساتھ میں آسمان کے اوپر اس کا عرص ہے سنگھ حسن اور سنگھ حسن پر اللہ ہے دیکھو نا اب تم یہ سمجھنا اللہ کو بھی جگہ کی جروت ہے اللہ جگہ سے پاک مکان سے پاک رہنے سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک کھانے سے پاک پینے سے پاک ہر چیز سے پاک ہمیں رہنے کے لیے جگہ کی جروت ہے اللہ کو جگہ کی جروت نہیں اب یہ تو انسان کی اکل کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا عرص ہے پھر اس پہ اللہ ہے ہے نا اور پھر اللہ کے سائڈ میں ایک تکتی لگ رہی ہے اب وہ تکتی کیسی ہے اس کو بھی سمجھنا مسکل ہے یہ تو ہماری اکل کو سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے اس تکتی پر لکھا ہوا ہے کہ میرے گسے سے بڑی میری رحمت ہے میرے گسے سے بڑی میری رحمت ہے اب لگا رہا تو مند آجا اللہ کو پہچانو پہچانو اس نے ہماری رچنا رچی ہے سچ پہ چلنے پر سکون پیدا کر دیتا ہے اپنی رحمت کا احسارہ کرتا ہے اور گناہ کرنے پر اپنے گسے کا احسارہ کرتا ہے میں ہوای الٹر پھائر نہیں مار رہا ہوں ایسا ہی اس کائنات کی رچنا اور انسان کی رچنا کے دورہ اس کائنات کے مالک کی مرضی اور اس کی سوچ اور اس کی سمجھ اور وہ کیسا ہے جب بیان کر رہا ہوں میں اب جکھو باری کسی گھوڑ کرو اس بات پہ تمہارا بیٹا تمہاری اولاد بار بار گناہ کرے بار بار گناہ کرے تم اسے بار بار روکو بار بار روکو بار بار روکو ہے نا وہ گناہ کرتا رہے کرتا رہے تم جا کروگے چل دفعہ ہو جا چل چل کرتا رہے گناہ تم دفعہ کر دوگے اسے ہے نا اب اللہ کی رچنا ایک خلاف انسان بار بار گناہ کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے اللہ بیچین کر رہا ہے بیچین کر رہا ہے اسے دکھا رہا ہے میری مرضی سمجھ میں تھی یہ بیچین کر رہا ہوں مچ چلے برائی پہ مچ چلے برائی پہ ہے نا اور کافی گناہ کرنے کے بعد میں کچھ کھیل آیا اچھا ہی بھی کرنے لگا ایک کام اچھا کر دیا تو اس میں فوراً سکون پیدا کرتا ہے کہ لوٹا میری طرف اپنی رحمت کا احسان کرتا ہے میں تھی یہ معاف کر دوں گا معاف چاہ کرنے کے دفے ہو جائے چل ہم نہ رکھ رہے دی ہم کرتا ہے برائی ہے کہ نہیں اللہ گناہ کے بعد بھی اگر ایک کام اچھا کرتا ہے تو اس میں پھر واپس لٹانے کیلئے اس کے اندر پھر بھی اس کے اندر سکون سے بھر دیتا ہے اپنی رحمت کا احسان کرتا ہے کہ آجا لوٹا میری طرف اللہ کتنا مہربان ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ستر کا مطلب عربی میں یہ نہیں کہ تم نے ستر کا مطلب 61 نہیں ہوگا یا 72 نہیں ہوگا ستر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے کوئی گنتی نہیں ہے کوئی گنتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اگر اللہ کی رحمت بڑی نہ ہوتی تو لگاتار جو گناہ کر رہا ہے اس نے سو گناہ کیے اور ایک نیکی کری تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نیکی نیکی کرنے سے اچھے کام کرنے سے اس کے اندر سکون بھرکے اپنی رحمت کا حسان نہ کرتا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی نہ ہو چی تو پھر کیا کرتا کہ بج بج چل اب تو نیکی اب تو برائی کرتا رہے چل دکھو نہیں کرتا رہے اب میں تیرا اندر جو ہے نیک کام کرنا میں بھی سکون پیدا نہیں کروں گا چل تو سکون پیدا نہ کرتا اللہ تعالیٰ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سو گناہ کی ہے اور ایک نیکی کی پھر بھی اللہ کی رحمت بڑی ہے پھر بھی اس کے اندر سکون پیدا کر دیا کہ آج 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 جب انسان رچنا کے خلاف چلتا ہے بیچین کر دیتا ہے چاہے دنیا میں کسی نے نہ دیکھا مگر اس سارا کرتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تجھے میں نے دیکھ لئے بیچین کر دیا تیرے ہاتھ پیار کانپڑے ہیں کے نہیں زل تیرا کانپڑا ہے کے نہیں میں تیرا مالک ہوں موت کے بعد تیرا بدلہ دوں گا میں نہیں چاہتا تجھے جہنم میں جائے میری میں تجھے میں جہنم میں جائے تجھے میں نے جنت کے لئے بنایا ہے تو لہٰذا مت چلے برائی پر مت کر گناہ پھر بھی انسان باج نہیں آتا اللہ بیچین کر رہا ہے بیچین ہی سے بھر رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے کرتا جا رہا ہے سو گناہ کی یہ ایک نیکی کی اگر اللہ کے گسے سے بڑی اللہ کی رحمت نہ ہوتی نہ تو پھر سو گناہ کرنے پر ایک نیکی کرتا نہ تو نیکی میں سکون پیدا نہ کرتا پھر گسے کے مارے کے چل کوئی نہیں کرتا رہے تو اب تر اندر کوئی سکون پیدا نہیں کروں گا تجھے کوئی سکون کا راتتہ نہیں دکھا ہوں گا ہاں اگر سکون نہ رکھتا تو پھر انسان پھر پھر ہی آتا پھر پھر لوٹنے کی امید نہ ہوتی اس کی اللہ کی طرف کو تو اللہ کی رحمت بڑی ہے اس لئے سو گناہ کرنے پر بھی ایک نیکی کرتا ہے پھر بھی سکون پیدا کر دیتا ہے کہ آجا لوٹا میری طرف لوٹا میری طرف اب دیکھو نا رچنا ہی انسان کی اس حساب سے رچی ہے امتحان لینے کے لئے کبھی انسان نرم کبھی گرم کبھی اکڑتا ہے کبھی نرمی سے بولتا ہے نہ چاہنے کے باوجود بھی گلتی کرتا ہے کیوں بنا یہ ایسی اور انسان پر یہ اتاعت رہو آتے رہتے ہیں کبھی نرم کبھی گرم کبھی نرم کبھی گرم جندگی کا سمیہ دے دیا ہے اب اگر یہ جندگی کے کسی بھی سمیہ میں اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر کے جندگی حضار کے مر گیا تو یہ کامیاب ہے جس نے انت بھلا کر لیا اپنا اور اگر اکڑ کے مر گیا انت بھلا کر لیا نہ سمجھ پایا اکڑتا ہی رہا اور اللہ کا انکاری بن کے مر گیا تو پھر جہنم کی آگے اس کے لئے جس نے انت بھلا کر لیا اپنا اس لئے کہتے ہیں انت بھلا تو سب بھلا انت بھلا تو سب بھلا تو اللہ تعالیٰ نے سچ پر چلنے میں سکون رکھا ہے سچ کا راستہ اللہ کا ہے اللہ کی رحمت کا راستہ ہے اب دیکھو نا تم بڑے بڑے گنے گار دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر موت کی سچائی سے اندے ہو کر دنیا میں دور لگاتے ہیں اور خوب گناہ کرتے ہیں خوب گناہ کرتے ہیں آپس میں جو ہے مل کر کے اب ایک جنہ کہتا ہے کہ یار ہم گرد کر رہے ہیں ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں اللہ بیچین کرتا ہے نا اندر سے گناہ کرنے پر تو وہ کہتا ہے یار صحیح نہ کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے چھوڑ دو اسے بیچین ہے نہ کھانے کے نہ پینے کے نہ سونے کے ڈھنگ سے ہر وقت جو ہے بیچین ہی رہتے ہیں خطرے میں رہتے ہیں تو دوسرا والا کہتا ہے رہے کہ ارے گلت کام کر رہے ہیں تو پھر نیکی نہ کر رہے ہیں اب جب وہاں سے لاکھوں گھڑکیتی ماری ہے ہم نے وہاں پھلا گریب کو دیکھا آئے ہیں ہم بات سمجھیں یعنی کہ نیکی کر کے دل بہلا رہا ہے اپنا جو برائی سے بیچین ہوا نا اللہ نے بیچین نہیں کر دیا بیچین نہیں سے بھر دیا اب اللہ کی اچھائی کے دوارہ نیکی کر کے اس سے دل بہلا رہا ہے کہ وہاں سے ڈکیتی ماری اور گریبوں کو دان کرنا اور یہی بات ماحول کے اندر دیکھ لیں آپ ارے اتنا بڑیہ اب بڑیہ کہہ رہا ہے دیکھو اتنا بڑیہ 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 سمجھیں بھائی امیروں کے ڈکیتی مارتا گریبوں کو دان دیتا ارے بدبخت جو دان دے نہیں ہے تو اپنی محنت سے دے حلال لوگی کما کے دے ڈکیتی مار کے دان دینا اچھا کام ہے کوئی انسان بغیر سکون کے نہیں رہ سکتا تو انسان غلط کام کر کے جب اللہ نے بیچین کر دیا تو اب نیکی کر کے سکون حاصل کرنا چاہ رہا ہے دھوکے والا سکون ہے پھر گریبوں کو دان دے رہا ہے تو اس سے ہی سابیت ہوا کہ سچائی کا اچھائی کا اور نیکی کا راستہ اللہ نے امن سانتی کا بنایا ہے آپ جنب باریکی سے گوھر کریں ایسوری رچنا میں کتنا فرق ہے باجے بیوکوپ لوگ کہتے ہیں اجیانتہ میں اندھیرے میں اندویسواس میں اچھائی برائی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بیچارے اکل کے اندھے نہ سچ پہ گوھر کریں نہ جیون کے مقصد پہ گوھر کریں جیون ایسی بیتا رہے ہیں مر جائیں گے موت پہ جا کے آنکھ کھلے گی پھر ہو سائے گا پھر ہائے ہائے کر کے روئیں گے ہمیشہ کی ناکامی کے آنسو بھائیں گے اللہ نے تو جیون دے دیا بھئیہ رچنا اس نے رچ دیئے چاہے سراب پی بی کے برباد کر لے سے چاہے جوہ کھیل کھیل کے برباد کر لے چاہے بے ایمانی کر کے مکاری کر کے برباد کر لے سے چاہے اللہ کو راجی کر کے کامیاب کر لے سے اُس نے جیون دے دیا تجھے سمجھ دے دیا اکل دے دی سننے والا دیکھنے والا آنکھ دے دیا کان دے دی سب کچھ دے دیا اب تجھے اچھاے سے برباد کر لے بھی اسی بطلğa اللہ کے پاس پائے گا کیا کہتا ہے اچھا ہی برائی میں کوئی فرق نہیں ہے برابر ہیں اچھا ہے بھئی جب میری بات پہ باری کیسے گوھر کرنا ہمیں جا کہنا چاہ رہا ہوں اگر اچھا ہی برائی برابر ہے تو بے ایمانی مکاری کرنے والا اپنے آپ کو کھل کے بے ایمان کیوں نہیں کہتا پھر وہ ہر جگہ اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے پھر بے ایمان ہونے کے باوجود بھی چور کو بدمانس کو ڈکیت کو اگر موقع پہ رنگے ہاتھ پکڑ لو تو بات الگ ہے ورنہ اس سے کہو کہ تو چور ہے بھئی تو وہ مان لے گا اس بات کو وہ اتنی ہی کر جائے گا ارے میں ایماندار ہوں تمہیں چور کر رہا ہے لڑنے کو اجھا گا تم سے وہ حقیقت مچور حقیقت مچور ہی کرنے والا ہے اور تم اس سے کہو کہ تم سے لڑنے کو اجھا گا مانے گا ہی نہیں اس بات کو وہ اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرے گا اب آپ اس دنیا میں جتنے بھی انسان گھوم رہے ہیں ان کی زندگیوں پر گوھر کریں بھائی جو جتنا بڑا بے ایمان ہیں وہ اتنے ہی بڑا اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی برائی اتنی بری چیز ہے کہ برا کر کے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو برا نہیں کہہ رہا وہ وہ پھر بھی ایمانداری کا سارا لے رہا ہے وہ اللہ کی رچنا کا سارا لے رہا ہے سچائی کا سارا لے رہا ہے برائی سے بچنے کے لیے تو ایمانداری سے بتاؤ اچھائی برائی برابر ہے پھر اب جو اللہ کو پہچان لیتا ہے موت کے بعد کی جندگی کو جان لیتا ہے کہ دنیا میں امتحان چلا ہے موت کے بعد بدلہ دیا جائے گا جو حقیقت میں پہچان لیتا ہے اس بات کو اور وہ سچا ایماندار ہوتا ہے تو اسے اس وقت سفشجائے تکلیف ہوتی ہے جب اسے کوئی جھوٹا کہتا ہے بے ایمان کہتا ہے اور اسے پتا بھی ہوتی ہے کہ سچا ہوتا ہے سچا ہے یہ پھر بھی اسے جان بوجھ گا جھوٹا کہے بے ایمان کرے کہے تب اسے تکلیف ہوتی ہے اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میرا اللہ فیصلہ کرے گا موت کے بعد کیونکہ اس کا موت کے بعد کی زندگی بھی یقین ہے ایمان ہے تو ایماندار انسان جو سچا واقعی میں ہوتا ہے اللہ پہ ایمان رکھنے والا دین پہ چلنے والا دھرم پہ چلنے والا سچے دھرم پہ چلنے والا اللہ پہ یقین کرنے والا موت کے بعد کی زندگی پر بدلہ دیا جانے پر یقین کرنے والا ان بے ایمانوں کے چکر میں پھج جاتا ہے میرے بھائیو سب اسے کہتے ہیں بے ایمان جھوٹا ہمارے نبی کو بھی ایسی کہتے ہیں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی کہتے ہیں مگر دل میں جانتے ہیں کہ یہ انسان سچا ہے یہ نبی سچا ہے تو اللہ سے اور موت کے بعد کی زندگی سے اندہ ہو کر دنیا کے کچھے بننے والے بہت ہیں یہاں کہ دنیا کے کچھے بن جائیں اللہ سے نہ ڈریں جنت کی ایک چھانے اسی میں پوری کرنے میں رکھ جائیں حرام سے ہو چاہیں حلال سے ہو کسی انسان کے دل کو دکھانا تخلیب دینا سچے انسان کو تخلیب دینا تو میرے بھائیو جب سچا انسان ایسے جھوٹے مکاروں کے پروپ گنڈے میں پھج جائے گا تو اس کی پہچانتوں کرنا وہ یہی بات کہے گا کہ اللہ بدلہ دے گا موت کے بعد اللہ فیصلہ کرے گا وہ بتایا گا کون ایماندار ہے کون بے ایمان ہے یہ ایمان والے کی پہچان ہے اور وہ اپنی تعریف کبھی نہیں چاہے گا اپنی گردن کو کبھی اچھا نہیں کرنا چاہے گا اللہ کی تعریف پھیلائے گا اللہ کی تعریف کرے گا اپنے آپ کو خاک میں ملائے گا یہ ایمان والے کی پہچان ہے تو اچھا ہی برائی میں اتنا فرق ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیچینی سے بھر دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم غلط نہیں کر رہے ہیں ہم بیچین ہیں پریسان ہیں ہم مالک کی مرجی خلاف چل رہے ہیں ہے نا اس کے اندر سے آتما کہتی ہے تو دوسرا کہتا ہے کیا ہوا برے کام کر رہے ہیں تو نیک کام بھی تو کر رہے ہیں گریبوں کو دان بھی تو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا نیکی کر کے دل بھیلا رہا ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ نے نیکی میں سکون رکھا ہے نیکی کا راستہ سچائی کا راستہ اللہ کا ہے بھلائی کا راستہ اللہ کا ہے بس یہی دلیل ہے کہ جو سچائی کے راستے پر چل کر ہر پرکار کی برائی سے بچ کر قرآن کے مادھیم سے قرآن کے دورہ اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل کر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے اللہ سے معافی مانگ کر کے اللہ کی محبت حاصل کر کے اللہ کو راجی کر کے مر کے اس دنیا سے جائے گا وہ جنت کا حق دار بن جائے گا جنت اللہ کی رحمت ہے بھئی اس لئے اچھائی پر چلنے میں سکون پیدا کر دیتا ہے سکون کا مطلب اللہ کی رحمت جنت اللہ کی رحمت ہے تو یہ اس پرش پرمان ہے اسی دنیا میں کہ جو سچائی کے راستے پر چلتا ہوا چلتا ہوا جاتا چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا وہ اپنا جنت میں پہنچ جائے گا سچائی کے راستے میں چلتے 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 آگے جنت ہے اب اپنے اندر ایسوری رچنا کے آدھار پر جس کا دل چاہے جون سے راستے کو اپنا لے اور اپنی منجل تیکر لے سچائی کے راستے میں سچائی کے راستے کا انت جنت ہے اللہ کا اینام ہے اور برائی کے راستے کا انت اللہ کا گصہ ہے جہنم ہے جنت اللہ کی رحمت ہے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں ہم اپنے بنانے والے مالک کی مرجی کو کیسے پہچانے بھائی ارے تیرے اندر اس کی رچنا ہے اس رچنا کے آدھار پر اس کی مرجی کو پہچان کیوں باولہ ہو رہا ہے سیطان کا سکار بنے ہوا پھر رہا ہے غلط چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے ارے تیرے خود کے اندر اس کی رچنا ہے جب تو اچھا کام کرتا ہے سکون پیدا کرتا ہے جب برا کام کرتا ہے بیچے نہیں پیدا کرتا ہے تو لہٰذا اسی راتے پچھل سچ پچھل جھوٹ کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرجی ہمارے اندر تھوک رکھیے پر بست کر رکھیے نتھی کر رکھیے اسے پہچانو جیسے مثال کے طور پر ایک بیٹا ہمارا کہنا مانتا ہے ہمارے حکم پر چلتا ہے تو ہمیں اس سے کتنا پیار ہوتا ہے اچھا لگتا ہے وہ دیکھنے میں تو جو اللہ کی مرجی اچھا اچھائی پر چلتا ہے جو اللہ کی مرجی سچائی پر اچھائی پر چلتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے اور جو بیٹا ہماری نافرمانی کرتا ہے تو ہمیں ہم اس سے راجی نہیں ہوتے ہمیں وہ اچھا ہی لگتا ہم اس سے نفرت کرتے ہیں نہیں ٹھیک اسی طرح سے جو خدا کی رچنا کے خلاف نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس سے راجی نہیں ہوتا یاد رکھیں ہاں نفرت کرتا ہے اس کے اس کے کرموں کے ایوز کیونکہ وہ رچنائی خلاف چل رہے ہیں اللہ نے سیطانی کے برائی سے نفرت اور بیچری رکھی ہے پھر بھی چل رہا ہے اللہ کی مرجی خلاف چل رہا ہے تو اللہ غصہ بھڑکتا ہے اب جالیموں کو بھی مکاروں کو بھی جو رچنائی خلاف چل رہے ہیں فساد پھیل رہے ہیں بڑے سے بڑے گنے گار کو بھی کھانے کو دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ جیون کا جو سمیں دیا ہے نا ٹیسٹ لینے کا ہاں اسے پورا کرا رہا ہے جیونہ سمیں دیا ہے اس سمیں تک ٹیسٹ لے رہا ہے اگر اس نے انت برا کر لیا تو موت کے بعد پھر بدلہ دے گا اس کو مگر اللہ تعالی انتجار کرتا رہتا ہے بندے کا کہ لوٹا میری رحمت کی طرف اگر وہ لوٹ گیا جندگی بدل لی اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تو بہت بڑی بات ہے ہاں اللہ اس کو ہدایت دے دے گا قرآن سے چپکا دے گا سچی راہ دکھا دے گا ورنہ نہیں لوٹا انت برا کر لیا تو میرے بھائیو جہنم کی آگ اس کے لئے تیار ہے تو میرے بھائیو اللہ نے انسان کو پیدا کیا جیون دیا کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے ساری کائنات کو اسی شیوہ میں لگا رکھا ہے ہاں جو اللہ کی قدر نہیں کرے گا بکواس میں پڑا رہے گا بکواس میں لگا رہے گا وہ بغیر ایمان کے جہنم کا ایندن بن کے مرے گا جو اللہ کی قدر کر کے ہاں اللہ کی محبت حاصل کرنے کی محنت کرے گا وہ ایمان لے کر جنتی ہو کر مرے گا میرے بھائیو موت اچانک آئے گی یاد رکھنا ہاں تمہیں معلوم بھی نہ ہوگا کہ آج کا دن تمہارے جندگی کا اس دنیا میں آخری دنیں اچانک آنے والی موت کو ہر وقت یاد رکھتے ہوئے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہو اگر مجرم بن کے پکڑے گئے نا تو تباہی پھر جائے گی تو میرے بھائیو اللہ تعالی ہر انسان کے دل کا حال جانتا ہے سب کو دیکھ رہا ہے وہ ہاں وہ سونے سے پاک ہے آنگ سے پاک ہے سب کو دیکھ رہا ہے اب جس کا دل اللہ سے بن دیکھے در جائے اور اپنی جندگی بدلنے کا ارادہ کرے اور محنت کرے پھر اللہ تعالی اسے پکڑ لیتا ہے اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اپنا سچا کانون اسلام کا اس کی اکل کو سمجھا دیتا ہے اس کے دل میں جمع دیتا ہے اب جیسی وہ محنت اور کوشش کرتا ہے اس کو پھر ویسے ایمان دیتا ہے جو جیسی اس دنیا میں کیوں کرم کرنے کا جہان امتحان کو بھیجائے جو جیسی اس دنیا میں محنت کرے گا ویسے یہ اللہ کے پاس بدلہ پائے گا تو بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دے گا ان سر کی آنکھوں سے جو سچا مالک ہے اس کی بنائی ہوئی رچنا اس کائنات میں اس نے کائنات بنائی ہے تمہیں بنایا ہے اس کے دوارہ تم اس کو پہچانو وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے یہی سچا دھرم ہے اور ہمارے چینل کے اندر ہر ویڈیو میں اللہ کی پہچان ہے اللہ کی پہچان ہے اس لئے بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں اللہ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے تو لہٰجا ہم اس کی عبادت کریں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کریں ہے نا اس نے ہمیں بنایا ہے چونکہ ہم اس کے بندے ہیں تو ہم سے محبت کرتا ہے تو لہٰجا ہم بھی اس کی طرف دھیان دے کر کے اس کا احسان مانیں اور اس سے محبت کا ارادہ کریں اس کی محبت اس سے مانگیں تو ہمارے دل میں دنیا کی محبت گندی محبت دل سے نکال دے گا جینے کی چاہت جو جنت کی اس نے بھر رکھی ہے جب ہم چاہنگے اس چیز کو اللہ کی اکچھا پر چلنا چاہیں گے اور اپنی پویتر محبت ہمارے دل میں ڈال دے گا تو پھر ہم اللہ کو پا لیں گے اور ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا مرنے سے پہلے موت کو انتیار کریں گے ہم مرنے سے پہلے مرنے کے ہوس میں آ جائیں گے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیں گے ہمیں روشنی میں لیا گا اندکار سے نکال لے گا اور موت کے بعد زندگی ہے میں نے آپ کو بتایا ابھی اور ہماری ویڈیو جا کے دیکھیں ہم نے اس میں بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں جو موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا ہے اکلی دلیل سے اکل سے دلیل دے کر کے تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور انشاءاللہ جندگی رہی تو جندگی کا اگلے پل کا ہی بھروسہ نہیں ہے جندگی رہی تو فرملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ